بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق نمبر پچتر گزوے احزاب سن ہجری پانچ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا جسے اسلامی تاریخ کا ایک بڑا اہم موڑ کہنا چاہیے کہ اہل مکہ گزوے بدر میں شکست کھا چکے تھے گزوے افت میں کامیہ بھی نہیں ملی تھی دوسری طرف یہود کے قبائل اندر خان حسد اور بگز کی آنگ میں جل بھن رہے تھے اور ہوئی بن اختب وغیرہ جو پہلے کھیبر میں چلے گئے تھے انہوں نے مکہ کے لوگوں کو آمدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور ایک بھرپور زبردست حملہ مدینہ پر کیا جائے بنو ویتفان وغیرہ کے لوگ اکھٹھا ہونے لگے چونکہ مکہ والوں میں آتیش انتقام جل رہی تھی اس میں اور زیادتی ہو گئی اور زبردست مشترکہ محاص مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بنایا گیا کہا جاتا ہے کہ اس میں دس ہزار افراد تھے اس زمانے کے اعتبار سے یہ بڑی فوجی مہم تھی اور یہ لوگ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے مکہ سے تمام سازو سامان اور بھرپور تیاری کے ساتھ چل پڑے اور ارادہ تھا کہ اس مرتبہ تو ان سے انٹ بجا دینی ہے اور مسلمانوں کو بالکل نیست و نابد کر دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ اس طرح سے کفار مکہ آ رہے ہیں اور قریب پہنچ گئے ہیں تو آپ نے صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کر لیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو صحابہ میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہو ہے پہلے وہ عیسائی تھے مذہب حق کی تلاش میں بہت سے راہبوں کے پاس رہے بالآخر مدینہ منورہ میں اسی لئے آیت ہے تاکہ آخری پیغمبر کے اوپر ایمان لا سکے اور بڑی لمبی عمر تقریباً دھائی سو سال کی پائی بڑے تجربہ کار اور ملک فارس کے رہنے والے تھے پیغمبر علیہ السلام کو بھی ان سے بہت ہی تعلق تھا اور ان کی قدر فرماتے تھے تو اس مشورے میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا لسکت آ رہا ہے کیسے مقابلہ کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہو نے فرمایا کہ ہمارے یہاں جب ایسی صورت پیش آتی ہے تو ہم اپنے شہر کے اردگیر خندق خود دیتے ہیں تاکہ لسکر خندق کو پارڈ نہ کر سکے تو یہ رائی پسند کی گئی اور فوری طور پر مدینہ منورہ میں داخلے کا جو راستہ تھا اس کی پیمائش کر کے ہر حصے کے لئے صحابہ کی ایک ایک ٹکڑی بنا دی گئی کہ لسکر کے آنے سے پہلے اتنے دن کے اندر اندر یہ خندق تیار ہو جانی چاہیے اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شریک رہے ایک موقع ایسا آیا کہ ایک چٹان کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے قدال ماری تین مرتبہ قدال ماری تو اس سے چنگاری سے نکلی تو آپ نے کبھی فرمایا کہ کسر کے خزانے دکھلائے گئے کبھی فرمایا کہ کسرہ کے خزانے دکھلائے گئے گویا کہ آپ نے پیشنگوئی فرما دی کہ اللہ تعالی ان تمام حکومتوں کو بھی اسلام کے زیر نگی لائیں گے چنانچہ آپ کی پیشنگوئی پوری ہوئی الگرز دن رات کی کوشش سے خندق تیار ہو گئی اب کفار کے لشکر کے لوگ آیت دیکھا کہ مدینہ کا راستہ بن ہے ادھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ خندق میں جگہ جگہ پر چوکیا بنا دی وہاں چوبیس گھنٹے پہرہ ہوتا تھا اور عورتوں بچوں کو اوپر کی جانب ایک کلعے میں بھیج دیا گیا تاکہ وہاں پر کوئی حملہ آور نہ پہنچ سکے یہ مرحلہ تاریخ میں مدینہ والوں کے لئے انتہائی سنگین تھا قرآن کریم میں اس کو بتلایا گیا کہ ان کے لئے جینا مشکل ہو رہا تھا کھانے پینے کی تنگی تھی فقر و فاقہ کا عالم یہ تھا کہ پیٹ پر پتھر بان کر پہرہ داری کی جاتی تھی اگر کوئی کافر آ جاتا تو جڑپے بھی ہوتی تھی ایک عجیب و غریب خوف و خطرہ کا ماحول تھا تقریباً ایک مہینے تک صحابہ نے اسے جیلا اور کفار کا دس ہزار کا لشکر بھی بڑا پریشان کیونکہ اتنے بڑے مجمعے کو کلانا پلانا یہ بھی اہم کام ہے بقیہ قصہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں بیان کیا جائے گا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین